موسیقی 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 اگر دھاندلی سے میر بنانا ہوتا تو 125 سیٹیں لے لیتے کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کو واضح برطری حاصل ہے پور امن احتجاد سب کا حق ہے لیکن گھنڈا گردی برداش نہیں جماعت اسلامی کا رویہ مناسب نہیں انہیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے بلدیاتی سیٹ اپ کے لیے جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں کی ضرورت پڑے گی پیٹی آئی چاہتی ہے پورے صوبے شہر اور ملک میں انتشار پھیلے سعید غنی کی میڈیا ٹاک موسیقی بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے ساتھ کھلوار کیا گیا پیپلز پارٹی کے سارے ووٹ بعد میں ڈالے گئے حکومت آر اوز اور ڈی آر اوز کے ذریعے پوسٹ پول دھاندلی کر رہی ہے بیوروکریسی پیپلز پارٹی کی غلام بن کر کام کر رہی ہے سارے تھیلے الیکشن کمیشن جائیں اور وہاں ریکاؤنٹنگ کی جائے حافظ عیم الرحمان کا مطالبہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں بھی بلدیاتی انتخابات کی خواہش کا اظہار خیبر پختونخواہ میں نگران وزیراعلا کی تقروری کے معاملے پر پیش رفت آپوزیشن کی جانب سے دوست محمد اور زفر علا خان نامزد پی ٹائی کی جانب سے بیریستر سیف اور جاوید اکبال متوقع امیدوار پنجاب کا نگران وزیراعلا کون سب نظریں پارلیمانی کمیٹی پر کمیٹی کے نوٹیفیکیشن کے بعد مشاورتی عمل کا آغاز ہوگا حکومت اور اوپوزیشن اتحاد کے ارکان پر مشتمل کمیٹی بھی کسی نام پر اتفاق نہ کر سکی تو حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا الیکشن کمیشن کا تمام ساتھ حلقوں سے عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم چیرمن پی ٹائی کی جانب سے تاخیر سے جمع کرائے گئی انتخابی اخراجات درگزر الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی صدا منظور کرتے ہوئے محفوظ فیصلہ سنایا قومی اساملی میں اہم ترین تین پارلیمانی احدوں پر تقروری کا معاملہ عمران خان آج اوپوزیشن لیڈر چیرمن پی اے سی اور پارلیمانی لیڈر کے عہدوں پر ناموں کی منظوری دیں گے اگلے چوبیس گھنٹے میں سپیکر کو تینوں ناموں سے آگاہ کیا جائے گا توشہ خانہ کیس میں نہ اہلی فیصلے کے خلاف عمران خان کی پٹیشن واپس لینے کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ نے متفرق درخواست پر پچیس جنوری کے لئے نوٹس جاری کر دی ہے دوسری سائیڈ کو کچھ اترازات ہیں ان کو سنیں گے چیف جسٹس آمیر فاروق کریمان توشہ خانہ سے تحائف لینے والی شخصیات کی تفصیلات کے حوالے سے درخواست لاہور ہائی کورٹ کا ساتھ فروری کو وفاقی وکیل کو توشہ خانہ ریکارڈ کے ساتھ بیانے حلفی جمع کرانے کا حکم توشہ خانہ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بتائیں کیسے یہ تحائف کفیاں ہیں جسٹس آسم حفیظ کا اس افسار تفصیلات پابلک ہونے سے بین الاقومی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں کیبنٹ جوین کی جانب سے عدالت میں جمع کرائے گئے جواب کی کاپی دنیا نیوز پر اور ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار شمالی علاقوں میں درجہ حرارت مزید گر گیا کالام میں پارا منفی سولہ سٹورز کردو میں منفی بارہ انزہ میں منفی آٹھ مالم جبا میں منفی ساتھ ریکارڈ کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش موسیقی